السلام علیکم and welcome to wellness by فرا آج کل جیسے حالات جاری ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پولیس اور لا انفورسمنٹ کے ادارے عام شہریوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ لوگ اسی ملک شہری نہیں ہیں یا جن کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں یہ کیا ان کو اپنے ملک کا شہری نہیں سمجھتے ہیں ڈیپ انسائٹ یہ کون سی سائیکالوجی ورک کر رہی ہے یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سائیکالوجی کا ایک ڈارک ایکسپریمنٹ انڈرسٹینڈ کریں ڈارک سیکرٹ سافت سائیکالوجی میں ایک ایمپورٹنٹ ایکسپریمنٹ تھا گراؤنڈ بریکنگ ایکسپریمنٹ تھا ملگرام کی سٹیڈیز اور اس کا نام تھا او بیڈینس ٹو اتھارٹی یعنی ملگرام نے ایکسپریمنٹ نائیٹین سکسٹی میں کنڈکٹ کیا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ اتھارٹی فگر کو کس قدر فالو کرتی ہیں اس کی انسٹرکشنز کو کس قدر فالو کرتی ہیں سٹیڈی میں ایسا کرنا تھا کہ فورٹی ڈگری کے کرنٹ سے لے کر فور ففٹی وولٹس تک کا کرنٹ ایڈمنسٹر کرنا تھا ایک شخص کو جو کہ دراصل ایکسپریمنٹ کا حصہ تھا ایکشلی کرنٹ ایڈمنسٹر نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ بات ان لوگوں کو نہیں بتاتی جو ایکسپریمنٹ میں شامل کیے گئے تھے جو ان کا مین ہائپوتسیس تھا یعنی وہ سمجھتے کیا تھے جو انہوں نے کنکلوجنز نکال لے تھے مختلف سائیکائٹریس سے اور جو لوگ ہیں مینٹل ہیلت سے ریلیٹڈ ان کا یہ ماننا تھا کہ میکسیمم ون ففٹی وولٹس سے زیادہ کوئی بھی شخص کرنٹ لگانا نہیں چاہے گا لیکن جب ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا گیا تو شوکنگ ریزلٹس سامنے آئے تھے کیونکہ 67% لوگ ایسے تھے جنہوں نے میکسیمم یعنی فور ففٹی وولٹس تک کا کرنٹ لگایا اس پرسن کو جو ایکسپریمنٹ میں شامل تھا اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ شوک لگ رہا ہے یا نہیں تو انہوں نے صرف ایکسپریمنٹر کے کہنے پر کہ یہ کوئی میموری کا ٹیسٹ ہے یا داشت سے رلیٹڈ کوئی ٹیسٹ ہے سائیکالوجی کا مدمنسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ غلط جواب دے تو اس کو انٹینسٹی کا شوک دینا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انکریز اس کو کہتے ہیں اب تھوڑا سا اور زیادہ لیور پل کرو اب تھوڑا سا اور زیادہ لیور پل کرو اور اس طرح وہ ایکسپریمنٹر کی بات مانتے ہوئے لیور کو پل کرتے چلے جاتے تھے اب جو کچھ اس کے اندر ویرییشنز پیدا کی گئیں مثلا جو وکٹم تھا جس کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا تھا الیکٹرک شوک جو کانفیڈریٹ تھا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایکچولی جو وہ شخص ہے نا وہ ایکسپریمنٹ کا حصہ ہوا کرتا ہے لیکن دوسرے بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا جس کے بارے میں ہم میئر لے رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کے بیچ میں ڈسٹرنس کم تھا نا تو لوگوں نے زیادہ ڈیکلائن کیا ڈسٹرنس شو کی کہ ہم اس کی جب یہ شور کرتا ہے چیختا ہے جب ہم اس کو شاک دیتے ہیں تو وہ ہم سے سہا نہیں جاتا لیکن جو آپ کے لیے ایک شاکنگ خبر ہوگی وہ یہ تھی کہ سٹل تھرٹی پرسنٹ لوگ یعنی سو میں سے تیس لوگوں نے چار سو پچاس وولٹ تک کا کرنٹ اس بندے کو لگایا جس کو جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جو ریزرٹس تھے یہ بہت ہی شاکنگ تھے لوگوں کے لیے اس کی اس دارک سائیکالوجی کا جو ایکسپریمنٹ تھا یہ اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا کہ یہ انہیلڈی تھا انیتھیکل تھا لیکن جو اس کے کنکلوجنز آئے ہیں وہ ہمارے لیے بہت الارمینگ ہیں کہ دراصل ان لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ شاک فور فپٹی وولٹ پہ وہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ مر بھی سکتا ہے تو سٹل آپ کیوں لگاتے رہے تو انہوں نے یہ جواب دیا وہ تھرٹی پرسنٹ لوگ سپیشلی کہ دراصل ہمیں انسٹرکشنز آ رہی تھیں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ یہ ایکسپیرمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ اتنے ریسپونسیبل ہوں گے کہ ان کو کوئی ایسی بات پتا ہوگی جو مجھے نہیں پتا اور مجھے تو اسی چیز کے لیے ہی ایکسپیرمنٹ میں شامل کیا گیا ہے نا کہ میں الیکٹری چاک لگاؤں گا میں اسی چیز کو بے کرنا ہے تو دراصل ہمیں نظر آتی ہے سائیکالوجی آف ہیومن لوگوں کی سائیکالوجی اور یہ اپلائے ہوتی ہے لائے انفورسمنٹ اجنسیز کے اہلکاروں پر بھی کہ ادروائز تو ہو سکتا ہے کہ اسی سیاسی پارٹی سے وابستگی ان کی ذاتی وابستگی بھی ہو ہو سکتا ہے ان کے بچوں کی وابستگی ہو لیکن جب وہ یونی فارم پہن کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو وہ انہی انسٹرکشنز کو فالو کرتی ہیں جو دراصل اوپر سے ان کے پاس آتی ہیں اور وہ اس طرح سے اوپیڈینس ٹو آثورٹی کا شکار ہوتے ہیں اس صورت میں ہم جو آثورٹی فگر ہے جو ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے اس کو ہم اقلے کل سمجھتے ہیں اور اپنی ذہن لگانے کی اپنے ایموشنز کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور سمپلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ایک طرح سے ہمیں انسٹرکشنز آ رہی ہیں ہم اس کو فالو کر رہی ہیں اچھا جو اس کا اوپیڈینس ٹو آثورٹی کا ایکسپیرمنٹ تھا ملگرہم کا بہت ہی امپورٹن سمجھا جاتا ہے اس اسٹری آف سائکولوجی میں اس کو اگر ہم ساتھ میں پیرلل لے کر چلیں تو بیتنام میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک سانحہ ہوا تھا جس میں عورتوں اور بچوں کو اور عام انوسنٹ شہریوں کو قتل کر دیا گیا تھا جب ان سپاہیوں سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے انہتے لوگوں پر گولیاں کیوں چلائیں اس طرح سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آرڈرز ایسے آئے تھے جن کو ہم نے سمپلی فالو کیا ہے اس کے علاوہ ورلڈ وار کے ریٹرنڈ سولجرز سے جب اس قسم کے سوال کیے گئے تو بے شک وہ بہت سی منٹل سٹریس اور پی ٹی ایس ڈی کا شکار تھے لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم جنگ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ایک جو سپاہی اس کو یہی سکھایا جاتا ہے یس سر کہ آپ نے ہر صورت میں جو بھی آرڈرز آ رہے ہیں آپ کو اپنے انسٹرکشنز کو فولفیل کرنا ہے اور یہ ان کی ٹیوٹی میں شامل ہوتا ہے اور اس میں پرسنل ڈسٹریس کو وہمیت اس ٹائم پر نہیں دیتے ہیں بے شک لیٹر ہون وہ ہوتی ہے تو یہ اوبیڈینس ٹو آثورٹی ہے ایک ایمپورٹنٹ ہیومن ایک طرح سے پرنسپل ہے ہیومن سائیکولوجی کا کچھ ویزنز جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں اس میں چھے پرنسپلز آتی ہیں اور ایمپورٹنٹ ون ہے پاور کی یعنی جو سوشل پاور ہے سوشل انفلوینس ایکزرٹ کرتا ہے وہ شخص جس کو ہم زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریوارڈ دے گا بدلے میں ہمیں کوئی ہمارا اہدا انکریز ہوگا یا ہمیں بونس ملے گا یا پھر اگر ہم نے لاز کو بے نہ کیا تو ہمیں نوکری سے نکالا جا سکتا ہے یہ کورس سے پاور کہلائے گا یا ریفرینٹ پاور کہ ہم بھی اسی تینک ٹینک سے اسی سکول آف فارڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں ہم بھی ان کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اس طرح یہ ہم حیال لوگوں کا ایک جتھا بن جاتا ہے جو بہت سے اس قسم کے کام ایگزیکیوٹ کرتا ہے لیجٹی میٹ پاور جیسا کہ جو پرسن ایگزیکیوٹ کر رہا ہے ہم اس کو اکلے کل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرسن ہے ایتھورٹی فگر ہے یہ بہت کچھ جانتا ہے جو مجھے نہیں پتا اور اس کو بہت کچھ پتا ہے اور اسپیشلی میل گرام کی ایکسپیریمنٹ میں بھی لیجٹی میٹ پاور یعنی ہم جس لیب میں آئے ہیں ان کو کچھ پتا ہی ہوگا دی نو دی تنگس یہ میرے سے زیادہ اچھی انڈرسٹیننگ رکھتے ہیں تو اس طرح ان کے تھوٹ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں بتائی جا رہی لیکن یہی رائٹہ جو مجھے بتائی جا رہی ہے اور اس طرح وہ سوشل کورس کا حصہ بن جاتے ہیں یہ استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ جیسے آپ یاد کریں آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے آپ کا پتہ ختم ہو گیا آپ کا اپریشن کرنا ہوگا آپ کا کوئی آرگن ریموف کرنا ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہیں کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک چیز کا ایکسپورٹ ہے اور اس کو بہت پتا ہوگا سیم بے میں جو ایمپلائیز ہوتے ہیں جس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان سے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوگے کہ ان کو سب پتا ہوگا کہ دراصل مجھے مانتے ہیں کہ جس بندے نے انہیں آرڈر دیا ہے جو اتھولٹی فگر ہے وہ جو انفورمیشن دے رہا ہے کہ رائٹ ون ہوگی اور جو ادھر ادھر سے باقی انفورمیشن آرہی ہے یہ ایرلیمنٹ ہے اس طرح وہ اس کے اوپر یقین کرتی ہیں تو دراصل جو سوشل انفلوینس ہے سوشل پاور ہے یہ ایک مین فیکٹر ہے اس ساری سائیکالوجی آف اوپیڈینس کے اندر اور یہ ہمیں اپنے اردگرد آج کل بہت جو ایک طرح سے ایگزی کیوٹ ہوتی نظر آرہی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دکیل کر پریزن ویمز کے اندر پھینکا جا رہا ہے اور ان کی پکر دگر جاری ہے اور اپنے ہی لوگوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں جو دراصل ان کے ایک ہی ملک شہری ہیں مارنے والے بھی وہ ہی ہیں اور مرنے والے بھی وہ ہی ہیں اوپیڈینس ٹو آثورٹی کا جو توڑ ہے وہ انہی سکس پرنسپل پر ہی آتا ہے جو ریسپونسیبل فیکٹرز ہیں اگر ہم کنٹرڈکٹری انفرمیشن لیتے ہیں اگر ہم لجٹی میٹ آثورٹی کو چیلنج کرتے ہیں اگر ہم اپنی طرف سے ایویویٹیو اور ریزننگ پاورز استعمال کرتے ہیں تو ہم کسی حد تک جو ایک طرح سے سائیکولوجی آف اوپیڈینس اس کو شکست دینے میں مات دینے میں کامیاب ہوتے ہیں جیسے ملگرام کے ایکسپیرمنٹ میں بھی بے شک کہ پورے ایکسپیرمنٹ میں 30% لوگ سٹل ایسے تھے جنہوں نے 450 وولٹ تک بھی کرنٹ پاس کیا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اندر شامل تھے ایک پرسنٹیج آف پیپل ایسی بھی تھی جو کافی کام تھی لیکن تھی جنہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو انیتھیکل اور انریزنیبل ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دی اور ایکسپیرمنٹ کا حصہ نہیں بنے اس کا مطلب ہے کہ سٹل کچھ فورسز ہمارے برین میں ایسی ہوتی ہیں ہماری تھوٹ پروسس میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں رائٹ اور رونگ کے بارے میں کیوز اور انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے کیوز کو ٹرگر کرتے رہیں آن کرتے رہیں تاکہ ہم رائٹ ٹائپ آف انفرمیشن اور رائٹ ٹائپ آف دسی ان میکنگ ایکزیکیوٹ کر سکیں اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنی سوشل لائٹ میں بھی میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا اگلی کرپ میں ملتے ہیں اللہ حافظ